ہم لوگ انشاءاللہ جب یہاں پر مل بیٹھیں گے باتیں ہوں گی سنیں گے سنائیں گے تو یقیناً کمرے کا محول بھی گرما جائے گا اور ہم سب اسے مستفید بھی ہوں گے سب سے پہلے تو اللہ پاک کا لاکھ شکر کہ اس نے ایک بار ہم سب کو پھر اکٹھا کیا اور یہاں ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کا موقع ہمیں تفیض کیا آج یہاں میں سمجھتی ہوں جو بھی یہاں بیٹھے چاہے ہمارے اساتزہ میں سے چاہے ہم طالب علم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب شاید شاید کے یقیناً اردو سے بہت محبت کرتے ہیں جب ہی تو سردیو میں نکل اپنے گرم لحاف کو چھوڑتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں اور بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اس کے لئے تو میں یہ کہوں گی کہ غلام نبی کمار صاحب مبارک بات کے مستحق ہے کہ انہوں نے ایکے بعد دیگرے دو قومی سمینار منعقد کروائے اور ہم کو بھی ایک موقع دیا کہ یہاں اکٹھے ہوں اور جو انہوں نے موضوع دیا ہے اردو تحقیق و تنقید کی سمت و رفتار اکیسوی صدی میں تو اس پر ہم کھل کے بعد کرے شاید اس میں آواز کم آ رہی ہے مجھے لگتا ہے اور میری آواز شاید پیچھے ویسے میرا لہجہ بلند ہے آواز پیچھے تک جاتی ہے سر اصل میں بات ہے کہ ہم یہ پیچھے جو لوگ ہیں چاہید ان تک آواز نہ پہنچے اور زخم و نزلے کا اثر مجھ پر بھی آگئے میرے بچوں سے تو وہ آواز تھوڑی کھنک میں جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس بابرکت مجلس کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے جس کے لئے میں دعوت دیتی ہوں دانش علی کو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں ذکر اللہ کا ہوگا تو اس کے بعد دلوں میں وہ گرمہ ہڑ بھی ہوگی اور ذہن بھی بیدار ہوں گے اور ہم سب اچھے سے اس محفل میں شریک بھی ہوں گے دانش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَلَا يَتَتَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْا كَانَ مِنْ إِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَغَجْدُ فِيهِ اقْتِلَافًا كَسِيرًا اِنَّ هَزَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَعَكْ وَمُعِبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِينَ يَمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا صدق اللہ علی العظیم